اور سلسلہ شروع ہوا یہاں سے دشمنی کا یہاں سے دشمنی کا اور جب اللہ نے اسے دھتکار دیا ملعون قرار دیا لانتی قرار دیا تمام خیر سے محروم کر دیا جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ رب العزت سے محولت مانگی چھوٹ مانگی ڈھیل مانگی کہ اللہ مجھے ڈھیل دی جائے اور اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہ اس واقعے کو نقل کیا جہاں شیطان نے ڈھیل مانگیا درکھی اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اس بات کو جو اس نے ڈھیل مانگی سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ تو اللہ رب العزت نے شیطان کے قول کو بیان کیا اور شیطان نے کہا قول ربی فَانْزِرْنِ اِلَىٰ يَوْمِ يُبَثُونَ اے میرے رب مجھے محولت دی جائے ان کے دوبارہ اٹھا جانے تک اے اللہ تو نے مجھے ملول خرار دے دیا تمام خیر سے محروم کر دیا مجھے جنت سے نکال دیا تو مجھے موقع دیا جائے کب تک ان کے دوبارہ اٹھا جانے تک ان کے دوبارہ اٹھا جانے تک اللہ رب العزت نے کہا قول فَانْنَكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ جَا تجھے موقع دیا گیا دھیل دی گئے ان کے دوبارہ اٹھا جانے مطلب انسان کے دوبارہ اٹھا جانے تک شیطان یہ زندہ رہنے والا ہے یہ زندہ رہنے والا ہے چونکہ وہ بھائکائیں گا لوگوں گئی ان کے دوبارہ اٹھا جانے تک یہاں ایک مسئلہ یہ پتا چلا کہ شیطان یہ جانتا تھا کہ دعا صرف اللہ خبول کرتا ہے